شہر رمضان الذي اوزل فيه القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة والسلام على خاتم الانبیاء رمضان کا آغاز ہوتے ہی ہر رجل دار کوئی احساس ہوتا ہے کہ کیا تنہا برزہ رکھ رہا ہے یا اس کے ساتھ اس کے سارے اہل خانہ اہل محلہ اہل شہر اہل ملک بلکہ تمام مسلمان جہاں کہیں پائے جاتے ہیں وہ اس عوایت میں شریک ہیں ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں غور کیجئے جس طرح سے ازان دنیا میں ہر لمحے اللہ کے نام کی کبریائی کو اللہ کی عظمت کو خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کر رہی ہے جس وقت ازان ہو رہی ہے قدب شمالی میں اس وقت رات ہے قدب جنوبی میں اور وہاں پہ شام کی ازان ہو رہی ہے جس وقت دوپیر ہے کسی دنیا کے ایک کونے میں اس وقت کہیں پر شام کا وقت ہے وہاں ازان ہو رہی ہے دوپیر کی وہاں پہ شام کی ہو رہی ہے یعنی کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ازان کے نتیجے میں اللہ کی بڑا بیانہ ہو رہی ہے این بین یہی شکل رمضان کی ہے کہ دنیا میں ایک جگہ پر آپ سہری کر رہے ہیں دنیا جگہ وہ افتار کا وقت ہے دنیا جگہ پر وہ دفیر کا وقت ہے نس روزہ ہوا ہے گویا رمضان کے دوران بھی ایک ایسی عالمگیریت ایک ایسا گلوبل نظام ہے عبادت کا جس میں دنیا کے ہر گوشے میں جہاں کوئی مسلمان ہے وہ وقت کی قیسے عادت ہو کر کے جگہ کی قیسے عادت ہو کر کے اس عبادت میں لگا ہوا ہے گویا ایک مہینے تک پورے گلوب کے اوپر ہر گوشے کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک شخص بھوک پیاس بے آرامی ہر چیز کو اللہ کے لئے برداشت کر رہا ہے برداشت نے کر رہا اس میں وہ خوش ہو رہا ہے لطف لے رہا ہے وہ یہ نہیں کر رہا کہ مجبر روزہ رکھ رہا ہے بلکہ وہ خواہش کر کے روزہ رکھ رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ روزے کے اندر اضافہ ہو جائے کچھ جو نہیں کر سکتا کیونکہ سنت نے متعین کر دیا اللہ کے رسول نے متعین کر دیا کہ جو وقت ہے اسے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے لیکن کم از کم اس وقت میں وہ چاہتا ہے کہ لازمی احتمام اسے روزہ رکھیں اور یہ کام دنیا کے ہر گوشے میں ایک وقت میں ہو رہا ہے جس طرح سے کہ میں نے گزارش کی کہ ازان ہر وقت سنی جا رہی ہے اللہ کا نام ہر وقت بلند ہو رہا ہے ایسے ہی اس مہینے کے دوران دنیا کے ہر گوشے کے اندر ہر صاحب ایمان اس بات کا ثبوت پیش کر رہا ہے یہ وہ کس کا بندہ ہے دراصل رمضان کے روزے بندگی رب کی وہ تربیت فرام کرتے ہیں جو عام حالات میں نہیں ہو سکتے یہ بتاتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ صبح میں کیا کام کرتا ہے دوپہر میں کیا کرتا ہے شام میں کیا کرتا ہے رات کو کیا کرتا ہے اور کیا کرنا چاہیے اسے یہ محض رمضان کے دوران ایک مشق نہیں ہے بلکہ یہ مہینہ یہ چاہتا ہے کہ ان عبادات کو کام کے ان طریقوں کو انسان اپنے باقی سال کے دوران بھی ایسا ہی اختیار کرے وہ روزہ ہر وقت نہ رکھے لیکن وہ کم از کم مہینے میں تین نن روزے رکھ لیں اسی لئے حدیث میں وضعت کر دی گئی ہے کہ رمضان کی پیروی کرتے ہوئے اگر کوشن یہ سمجھتا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ وہ رمضان کی طرح سے باقی سارے مہینوں بھی پورا روزہ رکھے تو اس کو کہا گیا ہے کہ یہ روزہ نہیں ہے واضح الفاظ میں سنت متحرہ کے اندر اللہ علیہ السلام کا حکم ہے کہ روزہ نہیں ہے یہ ہاں اس وقت روزہ ہے کہ اس میں درمیان میں وقفہ ہے دیکھئے وقفہ اس میں بھی ہے لیل قدر کے اندر بھی ہے کیوں نہیں کہا گیا کہ دس راتے جاکتے ہو مسلسل اس لئے کہ آدمی کے جسم کو آرام کے ضرورت ہے ایک رات جاگو ایک رات آرام کر لو رمضان کے بعد ایک دن روزہ رکھو ایک دن آرام کر لو اس کو بھی کہا گیا یہ پابندی نہ کی جائے بلکہ اگر کی جائے تو وہ حس سے حد تین دنوں کی جو قمری مہینے کے لیونرز مہینے کے درمیانی تین دن ہیں تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ چاند کی اور اگر آدمی چاہتا ہے کہ تین کی جگہ زیادہ رکھے تو وہ بھی سنن تیہ کر دیا کہ رمضان کے علاوہ اگر روزہ رکھنے ہیں تو پیر اور جمرات کا روزہ رکھا جائے یہاں بھی جمعہ کو منع کیا گیا کہ جمعہ کا روزہ رکھے آدمی سمجھے گا کہ یہودیوں کی پیرے بھی کر رہا ہے کہ وہ سبت میں روزہ رکھتے ہیں اس لئے کہا گیا کہ جمعہ کا روزہ رکھو تو اس کے ملال ہو کسی کے ساتھ تنہ وہ نہ ہو تو پیر جمرات کا اس لئے کہ وقفہ بھی ہو جائے اور درمیان میں آدمی کام بھی کرسے کہ روزہ بھی رکھ لیں تو یہ جو تربیت ہے ہر دن روزہ رکھنے کی رمضان میں مہینے کے اندر تین جو روزے وہ رکھ سکتا اگر ہفتے میں دو روزہ رکھ رہا ہے تو آٹھ روزے ہو گئے ورنہ تین روزے ہو گئے اور اس طرح سے وہی کیفیت جو پورے مہینے میں حاصل ہوئی ہے وہ پھر پورے سال میں تخصیم ہو جاتی ہے ظاہر ہے اگر پیر کو آدمی روزے سے ہے تو وہ ساری چیزیں وہ کرے گا جو رمضان میں کرتا ہے اس کا ہاتھ کشادہ ہوگا اس کے ذہن آماد ہوگا نیک باتوں کے اوپر وہ چاہے گا لوگوں کو نرمی سے گفتو کرنا ماف کرنا اف کرنا یہ سب چیزیں کوئی رمضان میں کرتا ہے اس میں ہی کرے گا اور ایسی وہ جمرات کو بھی کرے گا پھر یہ کیسے ہوگا کہ پیچھ ماہ کو تو کرلے باقی دنوں میں نہ کریں گویا غیر شعوری طور پر یہ جو دنوں کا تحیون ہے یہ اس کو اس بات پر آمادہ کر دے گا کہ عام حالات میں بھی اچھائی کم الاختیار کیا جائے معروف کیا جائے بھلائی کی جائے تو رمضان کا جو ایک بہت بڑا مقصد ہے وہ یہ کہ اس کے نتیجے میں وہ انسان میں وہ تصور عبدیت پیدا کرے وہ بندگی کا احساس پیدا کرے جو عام دنوں کے اندر ہم بھول جاتے ہیں عام دنوں میں ہوتا ہے یہ کہ ایک شخص جو کاروبار اس نے پھیلا رکھے دنیا میں جگہ جگہ اس کے کاروبار کی برانچ ایک امریکہ میں ہے ایک افریقہ میں ہے ایک مشرقہ وسطہ میں ہے خود بیٹھا ہوا ہے وہ پاکستان کے اندر یہاں سارے کاروبار کر رہا ہے آن لائن کاروبار ہو رہے ہیں یہ جو سارے کام ہو رہے ہیں ان کے اندر وہ اتنا مہب ہو جاتا ہے کہ کیا اس نے جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھی یا نہیں پڑھی ہے کیا اس نے دن کا آغاز ایک رکو سے آج دو رکو سے کیا ہے نہیں کیا ہے کیا اس نے جماعت سے نمازیں پڑھی ہیں یا کام میں لگے لگے بھول گیا ازان کے باویے اٹھا نہیں ہے یعنی یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو رمضان ہماری عادت بناتا ہے ایک نیکی کی عادت بھلائی کی عادت اور آخر کار ہم اللہ کی بندگی ان دنوں میں جن میں ہم بھول جاتے ہیں کرنے کے لیے خوشی کے ساتھ امادہ ہو جاتے ہیں یہ جو روزے کا ایک معاشرتی کردار ہے سوشل اس کا جو امپیکٹ ہے اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اسے بھول جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ رمضان میں تو ہم بہت اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم اس سے الگ ہو جاتے ہیں وجہ یہی ہے کہ ہم نے رمضان کے دوران اگر اپنے آپ کو صحیح طور پر تربیت دی ہے تو پھر اللہ کی بندگی عام دنوں کے اندر مکمل طور پر ظاہر ہونی چاہیے پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ رمضان میں تو آپ نے آنکھ کو بچا کے رکھا برائی کو دیکھنے سے رمضان ختم ہو اور آپ نہ کہا اب آزادی ہو گئی آزادی آپ کے نہیں ہوئی یا شیطان کی ہوئی ہے آپ آزاد نہیں ہوئے آپ نے رمضان میں جو عہد کیا تھا بندگی کا وہ تو باقی ہے ہاں شیطان کھل گیا اس لئے وہ کہتا ہے کہ میاں اب تک نہیں دیکھ رہا تھے اب دیکھو برائی کے چیزوں کو تو اس کے کہنے میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی بندگی چھوڑ کے اس کی بندگی اختیار کر لی جبکہ پورے مہینے آپ اس کی بندگی کرتے رہے ایسے ہی اگر آپ کے کان وہ بات سن رہے ہیں رمضان کے بعد جو مناسب نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان بہت سے حضرات گاڑی چلاتے ہوئے نہ صرف اپنے کانوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت منظم طور پر میوزک بڑی بلند آواز سے لگا کے برکہ اوروں کے کان بھی خراب کرتے ہیں جس کا انہیں ہر ہی پہنچتا اپنے کان کا پردہ خراب کر لیں شوق سے وہ بھی انہیں نہیں کرنا چاہیے اوروں کے خراب کریں رمضان یہ سے کہتا ہے کہ آپ نہ صرف اپنے اوپر قابو کریں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے گاڑی میں میوزک نہ لگائیں بلکہ تلاوے کلام پاک لگائیں اور اس کو سنیں غور سے تاکہ جو وقت آپ کا ڈرائیونگ کا ہے وہ بھی آپ کی عبادت بن جائے اس سے بڑھ کے کیا بھلائی ہوگی کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں کرتے ہوئے آپ کو سباب مل رہا ہے اور آپ بچ رہے ہیں برائی سے جو آپ کرتے ہیں دھما چوکری سنن کر کے میوزک کی تو یہ جو رمضان کا معاشرتی کردار ہے کہ یہ پورے معاشرے کو جو رمضان کے بعد جس میں آپ کو رہنا ہے اس میں کیا طرز عمل ہو اس کی اخلاقیات کیا ہو اس کے اندر کن چیزوں کی احتمام کیا جائے آپ کے دفتر میں ایک خاتون آتی ہے یا ایک مرد آتا ہے آپ ان سے کس طرح پیش آئیں کیسے بات کریں گے کیا آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے یا آپ آنکھیں نیچے کر کے بات کریں گے میرا تجربہ ہے ذاتی طور پر کہ نگاہ نیچے کر کے آپ کلاس میں پڑھا رہے ہوں گفتو کر رہے ہوں اس سے ابلاغ میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا یہ بے بنیاد بات ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو گے تو بات سمہ میں آئے گی اگر آپ کی بات میں وزن ہے معقول ہے متعلقہ ہے وہ بات دل میں پہنچے گی چاہے آپ آنکھیں سماکیں استعمال نہ کریں اس لیے جو چیزیں ہم نے رمضان میں سیکھی ہیں کہ آنکھ کی احتیاط کان کی احتیاط زبان کی احتیاط ہاتھ کی احتیاط معاشرے میں استعمال نہیں کیا جائے گا اس کا فائدہ کیا ہوا گویا رمضان معاشرے کے اندر طرز عمل تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے ریمائن کرتا ہے یا دہانی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس مہینے کے خاتمے کے بعد تمہیں کس طرح سے اپنے معاشرے کے اندر زندگی کو اختیار کرنا ہے لوگوں سے پیش آنا ہے کیا چیزیں کرنی ہیں کیا نہیں کرنی ہیں یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے روزے فرض کیے گئے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ رمضان ہمیں اس بات کی توفیق دے گا کہ ہم اس کے ان سمرات کو ان پھلوں کو جو خاص طور سے معاشرے سے متعلق ہیں سہری سے متعلق ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے ان بھلائیوں کو جو رمضان میں ہم نے اختیار کی ہیں ان کی اقامت ان کا قیام معاشرے میں کریں اپنے طرز عمل سے اور دوسروں کو اس طرح سے عمل سے قریب لا کر کے اس عمل المعروف کی توفیق دے اور یہ بھی توفیق دے کہ ہم وہ کام کریں جو الگ خوش کرنے والے ہیں اور ان کے ذریعے اوروں کو بھلائی پر امادہ کر سکیں مباقیت ہم حمد علیہ بلعالمین